اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں کیونکہ آج فائق کا شاکر کا میچ ہے اور عید کی سیلیبریشن ہے ایک مسجد میں اور فائق وہاں انوائٹڈ ہیں کیونکہ وہ جس اسلامی سکول میں جاتے ہیں اس کے طرح انہیں انوائٹیشن آیا تھا کہ عید کی سیلیبریشن یہاں پر ہو رہی ہے تو فائق آپ جوائن کریں تو یہ دیکھیں ہم لوگ آ گئے ہیں اور فائق تو اکلے نہیں آ سکتے تھے اور پہلے ہم نے سوچے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں آ کر تو ہم لوگ اندر آ گئے ہیں سیدھے اور جب تک یہ دونوں کھیل رہے ہیں اور یہ میرے حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو میں سوچے میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں میں یہاں کے مسجد دکھاتی ہوں کہ کیسی ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھی مسجد ہے یہاں پر اور بہت خوشی ہوتی نا جب ہم ایسے پلیس پر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے تو ویسا سکون تو کہیں بھی اور نہیں مل سکتا ہے اور دیکھئے اردو گھومتے ہوئے اردو ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ان کے اور ہم لوگ ابھی باہر آ گئے ہیں ابھی بہت ونڈی تھا کچھ دیر پہلے بٹ ابھی ونڈی نہیں ہے تو بچے کھیل رہے ہیں اور فائق تو کیوں دیکھ کے در گئے کہ وہ ماما مجھے نہیں جانا ہے بٹ میں موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں کہ بیٹا کوئی بات نہیں کیوں ہے تو کیا ہوا آپ جا سکتے ہو کیوں میں لگ کر پیشنٹ رکھنے کی عادت ہونی چاہیے اور پیشنٹ تو بہت ہی ضروری چیز ہے انسان کے اندر بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے پیشنٹ کیونکہ اگر پیشنٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ جلدی 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 کرتے رہتے ہیں اور جلدی کی کہتے نہیں ہے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو میں فائق کو بھی ہمیشہ کہتے رہتی ہوں کہ بٹا کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کیوں میں ہیں اور آپ کو پیشنٹ رکھنا پڑ رہا ہے تو اسی طرح آپ سیکھیں گے پیشنٹ رکھنا بھی تو یہ دیکھئے ابھی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں اور سارے بچے کیوں میں لگے ہوں ہیں جس کا اٹھرن آرہا ہے وہ جا رہا ہے اور بچوں کو کتنا اچھا لگتا ہے نا سلائٹ کرنا اور وہ بھی اس طرح کی چیزوں پر سلائٹ کرنا تو انہیں بہت مزا آتا ہے اور یہ دیکھئے کہ فائق کتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھر ٹھیک ہے میں انہیں سمجھا رہی ہوں تو ابھی وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ماما میں ویٹ کر لیتا ہوں اور کچھ بتانے آرہے ہیں اب مجھے اور یہ دیکھئے جب تک فائق کا ٹرنڈ آ چکا ہے اور اب فائق سلائٹ کرنے والے ہیں کیونکہ بچوں کو سلائڈنگ کرنے میں بہت مزا ہوتا اور فائق ان میں سے ایک ہیں جن کو بہت مزا آتا ہے اس طرح کی کام کرنے میں اور یہ ریکھئے فائق آنے والے ہیں رائٹ سائٹ سے یہ اگر ایک بار اگر آپ کا ہو گئے اس کے بعد دوبارہ آپ کو پھر اتنی لمحی لائن میں جانا پڑے گا تو وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا تو یہ دوسرا سا بڑا سا باؤنسی لگا ہوا ہے تو میں نے بولا ٹھیک آپ اس میں کر لیں اس میں بہت سارے سپیس ہیں کچھے کہیں سے بھی گھج جا رہے ہیں اور اپنا سلائیڈ کر رہے ہیں جو جہاں سے کنوینینٹ ہے تو یہ دیکھئے فائق اس میں آ گئے ہیں اور یہ اس میں سلائیڈ کر کے آ رہے ہیں تو اچھا رہا الحمدللہ ہمارا یہاں پر آنا بچوں نے توڑا انجوائے کر لیا دوخان بھی بہت ڈاڑ رہے ہیں اپنے پاپا کو بھولے ٹائم میں اسے سے گول گول گھما رہے ہیں جیسا کہ وہ ہمیشہ کٹتے ہیں یا تو مجھے گھماتے ہیں یا تو اپنے پاپا کو گھما رہے ہوتے ہیں اور ابھی دیکھئے فائق مزے کر رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بٹا آپ کر لو تو چلیے فائق جب تک یہاں کھیل رہے ہیں تو میں اردو کو دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا بیڑا ہے یہ دیکھئے یہ وہاں سے سٹارٹ ہے اس کا اینڈ پوائنٹ یہاں پر ہے تو یہ کافی بڑا ہے اس میں بچے بہت مزے کر رہے ہیں اور یہ بھی ہے اور یہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہیں رائک کی ایر سے نیچے سب ہی بچے لائن لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو جس میں بھی چانس مل جائے گا وہ اس میں ہی انجوائے کر لیں گے اور یہ دیکھئے لوگ اپنا اپنا باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ اردو مل گئے ہیں اور یہ یہاں پر اوہ کر رہے ہیں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھیل لے رہا ہے اور یہ دیکھئے کیوں کتنی لمبی ہے کوئی گیس کر سکتا ہے یہ کس چیز کی کیوں ہے بیسے یہ لیڈیس کے گیم کی کیوں تو نہیں ہے بٹ یہ کیوں ہے وہ ہے فوڈ کے لیے تو میں نے سوچھے میں بھی فٹا فٹ لائن میں لگ جاتے ہیں کیونکہ کیوں بہت لمبی اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر الحمدللہ اور وہ جینز کی کیوں ہے اور جینز کی کیوں میں تو فٹا فٹ ہو جا رہا تھا بٹ لیڈیس کے کیوں میں کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں تو پھر ٹوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی فٹا سے کھانا لے لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ کو نکلنا بھی ہے یہاں سے تو میں نے کھانا لیا ہم لوگ نے لنچ کیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے کیونکہ لائک فور اکلاک ہو گئے ہیں اور فائٹ کا شاکر ماری سٹارٹ ہونے میں لائک ٹوئنٹی منٹ باقی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ جب تک پہنچ جائیں گے اور وہ فٹا فٹ چینج کر رہا ہے گاڑی میں ہی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ونڈی ہے تو میں باہر نہیں جا رہی ہوں اور میں یہاں سے ہی شاکر میچ دیکھ رہی ہوں فائٹ کا جو اپوننٹ ٹیم ہے اس کو لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ روٹنگ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بات میں آپ لوگ کو بتا دیا کیونکہ بعد میں میں وائس ور کر رہی ہوں تو فائٹ کی ٹیم نے وون کیا یہ لوگ پیچھے ہو گئے تھے کچھ گول سے لیکن بعد میں لوگ انہیں بہت اچھا کیلہ اور یہ جیت گئے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ نیکس وراغ میں کیپ واشنگ با بائی ٹیک کیئر